میں کاش رہے دیری سالت محقب میں ہوتا رئیس المحققین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد مدنی میاں صاحب کی حیات کا ہر گوشہ اور ہر پہلو تابندہ اور تابناک ہے علم عرفان اور طریقت و معرفت کی سرزمین کچھوچہ شریف میں یکم رجب المرجب حجری تیرہ سو ستاون با مطابق ستائیس آگست بروز اتوار سن انیس سو اٹیس کو مخدوم الملت محدث آزم حضرت علامہ ابو المحمد سید محمد اشرفی جلانی کے گھر آپ کی ولادت ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے وطن معلوف کچھوچہ مقدسہ ہی میں مکتب جامعہ اشرفیہ میں حاصل کی کچھ عرصہ بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت محدث آزم ہند نے آپ کو الجامعہ اشرفیہ مبارک پور یوپی میں حضرت حافظ ملت جلالت العلم علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مرادبادی کی نگرانی میں دے دیا اس وقت شیخ الاسلام کی عمر چودہ سال تین ماہ دس دن تھی آپ کے اسازہ اکرام میں محدث آزم ہند حافظ ملت استاذ العلمہ حضرت علامہ عبدالمصطفی آزمی اشرف العلمہ حضرت علامہ سید حامد اشرف صحب صدر الصدور حضرت علامہ مفتی غلام جلانی آزمی شمش العلمہ مسنف قانون شریعت قاضی شمش الدین جون پوری صاحب جامع معقولات حضرت علامہ حافظ عبدالعوف بلیابی بحر العلوم علامہ مفتی عبدالمنان آزمی رئیس القرہ حضرت مولانا قاری یہیہ آزمی اور سادی زمہ حضرت مولانا سید شمش الحق آزمی وغیرہ قابل ذکرہ آپ نے قدوت السالکین سرکار کلا حضرت علامہ مفتی سید محمد مختار اشرف اشرفی جلانی کچھوچوی کے دست مبارک پر سلسل قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں بیعت کی بشارت علی صدیقی اشرفی نے حضرت شیخ الاسلام کے خلفہ کی جو فیرست تیار کی ہے اس میں تین سو سے زائد خلفہ کے نام درجہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد منی میاں صاحب کی تصانیف علوم و معارف کا گنجینہ اور تحقیق و تدقید کا خزینہ ہے ورک ورک میں محبت وہ خشیت الہی مستور ہے تو ستر ستر سے عشق و عدب رسول کی نور بیز کرنے دلوں کو منور و مجلہ کرتی ہے طرز تحریر، سادہ، سلیس، اندہ اور روا دوا ہے آپ نے جس مسئلے پر قلم اٹھایا اس کی توضیح کا حق ادا کر دیا اور اپنا موقف قرآن و حدیث کی روشنی میں اس انداز سے تحقیق کر کے مبرن کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی ایک اور اسلام حضرت مولانا سید محمد مدنی میاں صاحب میں خطابت کا ملکہ موروسی ہے اس پہلو سے آپ کا اسلوب خطابت خوب نکھرا اور سترہ ہے آپ کے یہاں نقلی و عقلی دلائل کے ساتھ ہی کلامی مباحث کی جلوہ آرائی ہے جس سے خطابت محض لفظوں کا انتخاب ہی نہیں بلکہ پیغام کی ترسل کا باعث بھی ہوتی ہے ہر محفل میں واضو تلقین فرماتے ہیں آپ کی ہر مجلس بزاعت خود ایک تبلیگی ادارہ ہوتی ہے مرکزی جماعت ردہ مصطفیٰ یوکے نے اپنے اشاعاتی پرگرام کی ابتداء شیخ الاسلام کے خطابات کے مجموعہ بنام خطابات برطانیہ سکی حضرت کے خطابات کے کئی مجموعے آ چکے ہیں آپ نے شائری کی جملہ اصناف میں تباہ آزمائی کی ہے شائری میں اکتر تخلص اختیار فرمایا آپ کا مجموع کلام تجلیات سکن دو سو چوپن صفات پر مشتمل ہے جو تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے تجلیات سکن دو جزوں پر مشتمل ہے جزو اول باران رحمت اور جزو دوام پارائے دل یعنی گزلوں اور نظموں پر مشتمل ہے حضرت شیخ الاسلام نے اپنے آپ کو اعزاز و ایوارز سے ہمیشہ دور رکھا بلکہ دیا گیا تو قبول بھی نہیں کیا باری وایت خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا بشارت علی صدقی اشرفی چند سال قبل قفیہ مبارک پور سے ایک وبد بھی گیا تو شیخ الاسلام نے منع فرما دیا حضرت شیخ الاسلام اول انڈیا الجمعیت الاشرفیہ کی نشات ثانیہ میں پیش پیش رہے آپ اول انڈیا جماعت رضا مصطفیہ اول انڈیا تبلیغ سیرت اور اول انڈیا سنی جمعیت العلماء کے نائف صدر رہے آپ نے اٹھارہ اگست انیس سو اسی کو محدث اعظم مشن قائم فرمایا دستور مرتب فرمایا جس کی ستر شاخے ہندوستان اور دو سو سے زائد شاخے مغربی ممالک میں موجود ہے صوبہ گجرات میں آپ کی سرپرستی میں آپ کے نام سے منصوب مدنی اسلامک اسٹیڈی سینٹر کے معرفت انٹر کالج اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مدرسہ وہ ہوسٹل کا انتظام ہے جہاں نورنحالان قوم اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہیں ساتھ ہی پچیس بیٹ کا شاندار مدنی جنرل ہوسپٹل مخلوق خدا کی خدمت کے لیے موجود ہے عالی حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی جیلانی علیہ حمہ کے بعد سلسلہ اشرفیت کی اشاعت کا بین الاقوامی ستے پر وسیع کارنامہ آپ ہی نے انجام دیا آج اس روحانی سلسلہ سے بررسگیر اور مغربی ممالک میں ہزاروں افراد وابستہ ہے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی